اپنی ظلف کا اسیر رہنے دے مفلسی میں امیر رہنے دے پادشاہت کا اعتبار نہیں احتیاطاً فقیر رہنے دے میرے مخدوم و محتشم جگرگوشہ حضور سیدی شیخ القرآن پیر طریقت رہنماء شریعت حضرت قبلہ صاحبزادہ اللامہ محمد فضل الرحمن اکاروی اشرفی قادری دامت براکاتکم العلیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ حضور شیخ القرآن مہمان مکرم عزت پاپ حضرت علامہ مولانا محمد اللہ حسینی آپ بنگلہ دیش میرے جملہ مہمانان گرامی علماء کرام برادران اسلام خوش نصیب اور خوش بخت دوستو بزرگو بھائیو میرے نقیب محترم سٹیج سیکٹری صاحب نے جتنے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں ایک میزبان کی حیثیت سے آنے والے کی عزت افضائی رسم بھی ہے رواج بھی ہے دستور بھی ہے لیکن وہ جو جو لفظ میرے بارے میں کہتے گئے ہیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں اوپر جاتا میں اس لیے کہ میں کہا کرتا ہوں جہاں شہباز پر کشا ہوں وہاں برسات میں بھیگی ہوئی چڑیا کی حیثیت کیا ہے چڑیا وہ بھی برسات میں بھیگی ہوئی پر بھی ٹوٹے ہوئے اب شکستہ پر ہو اور اوپر موسم بھی سرد ہو رنگ بھی زرد ہو سامنے بھی کوئی مرد ہو ماشاءاللہ تُسی طرح نیڑے ہوا ہو یہ سپیکر والے بھائی یہ سیٹیاں مکا تیری بڑی مہربانی آپ آگے آجائے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ ماشاءاللہ بڑی مہربانی حرکت میں برکت ہے ماشاءاللہ برادران اسلام مجھ سے قبل میرے فاضلِ محتشم نے جو کچھ حضرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے ظاہر ہے ہر آدمی اتنا ہی بتاتا ہے جتنا جس کو سمجھ میں آتا ہے مگر فقیروں کا اس سے الگ کوئی کھاتا ہے یہ بندہ جو یہاں ارام فرماتا ہے یہ علم و حکمت کا آن داتا ہے اس لیے یہاں میں شکر گزار ہوں حضرت قبلہ کا کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا اور بڑے شاٹ نوٹس پہ یاد فرمایا یعنی اس کو کہتے ہیں آپ بھلائیں ہم نہ آئیں ایسے بھی حالات نہیں بلکہ میں اگر حضرت سن رہے ہیں سہیوزادہ صاحب تو ان کی نظر چار سطریں ہیں کہ جب بھی عبروے درے یار نے ارشاد کیا جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے جس بیاباں بیابان میں دیوانے ہوتے ہیں جس بیاباں میں بھی ہوں گے چلے آئیں گے درک کھولا دیکھا تو شاید تمہیں پھر دیکھ سکیں اگر بند ہوگا تو صدا دے کے چلے جائیں گے اس لیے آپ نے یاد فرمایا اور میں پلکوں کے بال چل کے آیا ترسید آیا بكم چلے